ہیلو اور السلام علیکم فرنس ویلکم کرتے ہیں آپ کو آئینہ ٹی وی میں دوستو پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں ایسے کئی نام ہیں جنہیں کینسر نے اپنی لپیٹ میں لے کر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا کر دیا کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام اکثر سنتے ہی لوگ حمد ہار دیتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلا بلوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے شو بیز ستاروں کی بات کرنے والے ہیں جو کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ان میں سب سے پہلا نام خالدہ ریاست کا آتا ہے خالدہ ریاست پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام تھا ان کی زنگی سے لوگ بہت ساری کہانیاں جوڑتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ خالدہ ریاست کی 43 سالہ زنگی بہت ہی سادہ اور معصوم تھی انہوں نے پاکستانی سیاسدان فیصل سالہ حیات سے شادی کی اور کچھ سیاسی وجہات کی بنا پر تین سال اپنی شادی کو چھپائے رکھا ان کے دو بیٹے ہوئے جو ان کے انتقال کے وقت ماز دس اور گیارہ سال کے تھے انہیں کینسر جیسی موزی مرز نے جکڑ لیا تھا اور وہ اس سے لڑتے لڑتے ہمیشہ کے لیے سو گئی نازیہ حسن خوبصورت معصوم اور سیدھی سادی نازیہ حسن کو جب کینسر جیسی موزی بیماری نے گھیرا تو ان کا بیٹا بہت ہی چھوٹا تھا وہ کئی کئی دن کیمو تراپی اور تکلیف دے ٹریٹمنٹس کا سامنا کرتی رہی لیکن ان کے حوصلے نے انہیں بہت عرصے لڑنے پر مجبور رکھا انہیں جگر کا کینسر ہو گیا تھا اور وہ صرف 35 سال کی تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بائی زعیب حسن نے کہا کہ نازیہ حسن بہت ناخوش تھی اور بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی سکندر سنم دوستوں سکندر سنم کو کون نہیں جانتا مزایہ اداکار سکندر سنم میں وہ قبلیت تھی کہ انہیں نے کام پاکستان میں کیا اور بھارت نے انہیں خاص طور پر اپنے پاس پلوایا انہیں بھارت میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے انہوں نے پہلی بار کسی بھارتی فلم کے مزایہ کاپی بنائی اور وہ اصلی فلم سے زیادہ چلی سکندر سنم نے سٹیج، تھیٹر، فلم اور ڈراما کے لیے کافی کام کیا انہیں جگر کے کینسر کا عرضہ لاحق ہو گیا تھا اور جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو وہ اپنی آدھی حمد یہ سن کر ہی کھو بیٹے ان کے لیے یہ علاج بھی اتنا آسان نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے سہ پائے اور اسی طرح وہ کینسر کی اس بیماری سے ہار گئے ببو برال کامیڈی کے اکور بادشاہ ببو برال نے بھی آخری وقت بہت تکلیف میں گزارے وہ کینسر، ہیپٹائٹس اور گردوں کے عرضے میں مبتلا ہو گئے تھے ان کا وزن بلکل ختم ہی ہو گیا تھا اور ان کے کئی جاننے والے انہیں پہچان بھی نہیں پاتے تھے وہ بڑی حمد سے اپنی بیماری کا مقابلہ کرتے رہے لیکن آخری وقت میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ شاید اس دنیا کو خداحفظ کہنے والے ہیں امان اللہ خان دوستو کومیڈی کے بادشاہ امان اللہ خان کا ہر کوئی فین ہے امان اللہ خان نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کامیابیوں کے جنڈے گاڑے بہت ہی سینئر اور بہت ہی مزائی اداکار کے طور پر جانے جاتے ہیں حالی میں امان اللہ خان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اسے بھی کینسر نے جکڑ لیا تھا اور وہ کینسر اس کو گردوں تک جاب پہنچا تھا امان اللہ خان پاکستان کے مشہور شو خبردار اور افتاب اقبال کے ساتھ بہت عرصے سے جڑے رہے امان اللہ خان کی موت کے بعد ان کے شائقین اور کامیڈی سے جڑے لوگ بہت ہی افسردہ ہوئے دوستو یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے